سندھ میں امن و امان کی صورتحال پر چیف جسٹس سندھائی کوٹ عقیل احمد عباسی کا برہمی کا اثار ایک ماہ میں کراچی سمیش سندھ میں امن و امان یقینی بنانے کا حکم دے دیا کہا کراچی میں سٹریٹ کرائم اور بڑھتی ہوئی وارداتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ سندھ میں بدمنی ہیں ڈرینجرز اور پولس مشترکہ کاروائیاں کریں چیف جسٹس کی زیر صدارت صوبے کی صورتحال پر ساڑھے چار گھنچے تک اہم اجلاس ہوا ڈی جی رینجرز نے اندرونے سندھ میں رینجرز کے لیے پولس اختیارات مانگ لیے اور کہا کہ اس کے بغیر موثر کاروائی نہیں ہو پائے گی چیف جسٹس نے کہا کہ کچھے میں ڈاکوں کی سرفرستی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے میڈیا سے گفتگو میں آجی سنگ غلام نبی ممن کا کہہ رہا تھا کہ پندرہ روز بعد دوبارہ اجلاس ہوگا اس میں پیش رپ رپورٹ پیش کریں گے کچھے میں کنڈیم ورینسم اور دوسرا یہاں پہ کراچی میں سٹریٹ کرائم اور تیسرا سیف سٹی پروجیکٹ اس سلسلے میں کافی تفصیلا میں نے چیف جسٹس صاحب اور کامیٹی کو بریف کیا ان چیف جسٹس صاحب نے ان چیزوں کو سنا میں نے ان کو اشورنس دیئے کہ پولیس جو کرمینل جسٹس سسٹم کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ جو بھی بیسٹ کر سکتی ہے وہ کرے گی ہمارے وہ پولیس آفیسر جو اچھا کام کرتے ہیں ہم ان کو ریوارڈ کریں گے جو پولیس آفیسر اچھا کام نہیں کریں گے اور کرائم یا کرمینل کے ساتھ ملے میں ان کے خلاف ایکشن لیں گے